ناظرین وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے نواز شریف کی محبت میں حد کر دی ہے مریم نواز کو معلوم ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے استقبال میں انڈوں کی برسات ہوگی اس لیے اب لاہور میں ساتھ جلسے کیے جا رہے ہیں تاکہ منصوبہ بنایا جا سکے وہاں نگران وزیراعظم نے بھی صفیت جھوٹ میں پی ایش ڈی کر لی ہے عمران خان پر پابندی لگانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں ایک طرف کپتان کے بے شمار مقدمیں التوا کے شکار ہیں تو دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو الیکشن لڑنے سے منع نہیں کیا جائے گا ناظرین اس ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں عمران خان کے سارے مقدموں میں سمات صرف ایک ہی جج کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نواز شریف کے آنے سے قبل ساتھ جلسے کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے نگران وزیراعظم مرتضی سلنگی نے نواز شریف کے لیے کیا کہا دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفکیشن فارعال پر کلک کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کوجی ٹی وی کو بھی فالو کر لیں ناظرین بالاخر چیف جیسٹس کو ہوش آگیا سائفر کیس اور عادل کا رویہ ایسا رہا کہ کوئی بھی برداشت نہ کر سکے لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے اگلی زمانت پیر کے روز چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسٹس آمر فاروق کریں گے اس سے پہلے دلیر جج نے عمران خان کے باعث دن ضائع کیے اور پھر عمران خان کی درخواست زمانت خارج کر دی جیسٹس آمر فاروق کی عدالت نے گزشتہ سوم وار دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ سماعت اگلے ہفتے کریں گے جبکہ عمران خان کے وقالانے سماعت جلدی کرنے کی درخواست کی جسے مسترد کر دیا گیا حالانکہ چیف جیسٹس چاہتے تو سماعت جلدی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر ایک ہفتہ تاخیر کی چیف جیسٹس سے بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ وہ عمران خان کے ہر کیس کی سماعت خود کیوں کرتے ہیں حالانکہ ہائی کورٹ میں ساٹھ جج ہوتے ہیں کیا ان میں کوئی بھی قابل جج نہیں عمران خان بھی ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں چیف جیسٹس آمر فاروق نے کہا ہمایوں دلاور کا فیصلہ غلط تھا اور پھر سزا موطل کی لیکن اسی جج ہمایوں دلاور کو انہوں نے لندن بیجا اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ کیس اب دوبارہ پچیس ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جس کی چیف جیسٹس آمر فاروق سماعت کریں گے بعض قانونی نقاط کی مزید وضاحت کے لیے عدالتیں کیس دوبارہ مقرر کرتی رہتی ہیں لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کیا چیف جیسٹس بتائیں گے کہ انہوں نے پہلے جو فیصلہ محفوظ کیا اور جو دلائل سنے اس میں کیا کمی بیشی تھی یا پھر محفوظ کرنے کے بعد انہیں یاد آیا اوہ میں تو غلط فیصلہ محفوظ کر لیا اصل میں تو یہ تھا دوستو جسٹس آمر فاروق کے پاس عمران خان کے زیر سماعت کیسز کی فیرست جو التوا کا شکار ہیں وہ کچھ یوں ہیں توشہ خانہ ریفرنس اپیل کا فیصلہ زیر التوا توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ زیر التوا توشہ خانہ دائرہ سماعت کا فیصلہ زیر التوا عمران خان کی اڈیالا جیل منتقلی کا فیصلہ زیر التوا عمران خان کی زمانتیں مسترد ہونے کے خلاف اپیل زیر التوا سائفر کیس کی اٹک جیل سے منتقلی کا فیصلہ زیر التوا سائفر کیس کا لدم قرار دینے کی درخواست زیر التوا سائفر کیس میں زمانت زیر التوا اٹک جیل سہولیات اور محفوظ کھانے کا کیس زیر التوا کیا اس کا جواب دیں گے جسٹس آمر فاروق آخر کیوں عمران خان کے کیسز التوا کا شکار کیے جا رہے ہیں ایک عام شہری صرف یہی سوال کر رہا ہے کہ عدالتیں اگر کیسز ہی ٹھیک سے نہیں سن رہی تو کس وجہ سے وہاں سماعتیں مقرر کی جا رہی ہیں اور عمران خان کے کیسز صرف ایک ہی جج کو کیوں دیے جا رہے ہیں ناظرین دوسری طرح نون لیک نے بڑا یوٹرن لے لیا نواز شریف کی واپسی تو ویسے بھی کھٹائی میں پڑ گئی کیونکہ شباز شریف کی غلطی سے مسٹیک نے سارا پلین ہی چپٹ کر دیا تھا پہلے تو ساری تیاریاں ہو رہی تھی کہ قائد آ رہے ہیں لیکن اب چونکہ ان کی واپسی کے راستے بند ہو رہے ہیں تو نونیوں کو مسروف رکھنے کے لیے سات جلسے کیے جا رہے ہیں جی دوستو نواز شریف کی پاکستان واپسی سے قبل لاہور میں سات جلسوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تمام جلسوں سے مریم نواز اور حمدہ شہباز خطاب کریں گے پہلا جلسہ نے123 اور نے124 میں مشتر کا طور پر کیا جائے گا جبکہ دوسرا جلسہ نواز شریف کے ابائی حلقے نے125 اور نے126 میں ہوگا تیسرا جلسہ نے127 اور نے128 میں ہوگا جبکہ نے135 اور نے136 کا الگ جلسہ کیا جائے گا دوستو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کل نواز شریف کے حلقے گوال منڈی کی کچھ ویڈیوز آئیں جن میں کچھ لوگوں سے سوال و جواب کیے گئے یہ ایسی ویڈیوز تھی جن کو بغیر میوٹ کیے آپ چلا نہیں سکتے اس حد تک لاہور کے لوگوں نے نواز شریف کی عزت افضائی کی ہوئی تھی کہ لوگ سن ہی نہ سکیں یہ سارے ہلکے لاہور کے ہیں اور یہاں الگ الگ ہلکوں میں جلسوں کا مطلب جلسہ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہوں گی جس میں کارکنان کو جمع کیا جائے گا اور انہیں مختلف قسم کے ٹاسک دیے جائیں گے اس کو اگر نواز شریف کی واپسی سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کہیں گے تو بے جانا ہوگا اس ورزش کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے اور کیا واقعی 21 اکتوبر لوگ نواز شریف کی واپسی کے لیے اکٹھے ہوں گے یا نہیں نواز شریف نے تمام پارٹی رہنماؤں کو لوگ لانے کا ٹاسک دیا ہے لیکن جلسہ لاہور میں ہے جس کے لیے لاہور کی عوام کو اکٹھا کرنا سب سے بڑا ٹاسک ہے اس لیے یہ حکمت عملی اپنائی گئی اگر دیکھا جائے تو ان جلسوں بلکہ جلسیوں کے بعد لاہور میں حمزہ اور مریم کی مقبولیت کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی دونوں کی نظریں پنجاب کی گدی پر ہیں اس لیے دیکھیں گے کہ لوگ حمزہ کو قبول کرتے ہیں یا پھر مریم کو دوسری طرف نواز شریف نے اجلاس میں شرکا سے مہنگائی کم کرنے کی تجاویز مانگی لیکن اس اجلاس کے فوری بات شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں نے چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ ہتم کرنے کا دعویٰ جذباتی طور پر کیا تھا در حقیقت اس میں صداقت نہیں تھی یعنی نواز شریف کے بیانیے پر تو ان کے بھائی نے بھی پانی پھیر دیا اب نواز شریف نے بیانیاں بنانے کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی جو تحریری شکل میں چیزیں دے گی کہ ان کا بیانیاں کیا ہونا چاہیے نون لیک سب سے پہلے پی ڈی ایم حکومت اور شہباز شریف کی حکومت کو مکمل طور پر ڈس اون کرے گی ایک دوسرے پر ملبہ ڈالیں گے بلکہ مریم تو یہ کہہ چکی ہیں حکومت ہماری نہیں پی ڈی ایم کی تھی اس لیے اب نون لیک کی دیگر جماعتوں سے سیاسی جنگ بھی شروع ہوگی اسی طرح ناظرین اگر دیکھیں تو موجودہ حکومت بھی زیرو بٹھا زیرو جا رہی ہے کاکڑ کے صفیت جھوٹ در جھوٹ نے نگران حکومت کی حقیقت بے نکاب کر دی ہیں پزیری اطلاعات کے پاس اطلاعات کی کمی نے سارا بانڈا پھوٹ دیا ہے کاکڑ سب فرما رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا مگر نو مئی واقعات میں ملوث اناثر کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہوگی کاکڑ نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ کسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا اور ساتھ ہی کہتے ہیں نو مئی واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن کوئی کاکڑ سے پوچھے کہ چار ججز کے فیصلے جس میں لکھا گیا کہ یہ صرف اور صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کیا وہ ولد ہیں کبھی پتھر برامت کرنا کبھی سی سی ٹی وی ثبوت نہ دے پانا کبھی عدالت کے حکمات کے باوجود ملزمان کو عدالت میں پیش نہ کرنا آئی جی اسلامباد کے خلاف توہین عدالت اور فرد جرم آئد ہونا کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے وکل آکے یہ کہنا کہ ان کے کلائنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں اور رہا ہو جائیں یہ کافی نہیں صرف ایک پارٹی کو رگڑا لگانا اس کے چیئرمن پر دو سو کے قریب کیسز بنانا اور پھر کیسز میں تاخیر کرنا کیا یہ کافی نہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں آپ کا نکران وزیر اطلاع تو نواز شریف کا فین بوائے بنا ہوا ہے دوستو مرتضی سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف تین بار ملک کے وزیری آزم اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں وہ جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں بلکہ حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے لیکن سولنگی صاحب یہ نہیں بتاتے کہ نواز شریف کیسے گئے کس طرح چلان جمع کرایا گیا کس طرح چار ہفتوں کا علاج کا کہہ کر گئے جبکہ وہ استحاری اور بھاگے ہوئے ہیں نگران وزیری اطلاعات کی سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلے نواز شریف کا استقبال کرنے یہ خود جائیں گے کیونکہ ان کے تیور کچھ یوں معلوم ہوتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی کرم نوازیوں کا بدلہ ہر صورت میں چکائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف آخر کس طرح تشریف لاتے ہیں اور لاہوری ان کا استقبال انڈوں سے کرتے ہیں یا پھر ہار پہناتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ